جسے اللہ راستہ دکھائے تو وہی راستے پر ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَنْ يُدْلِلْ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جسے وہ گمرہ کرے تو وہی نقصان میں رہے تباہی و بربادی میں وہی مبتلا ہوا جسے اللہ نے گمرہ کیا اور اللہ تعالی ان لوگوں کو گمرہ فرماتا ہے جن کے دل گناہ کر کے کفر کر کے مردہ ہو جاتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيغًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جنات اور آدمی ہیں یعنی کفار جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر کرنے سے غور و فکر کرنے سے مو موڑتے ہیں اور ان کا کافر ہونا اللہ کے علمِ ازلی میں ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وہ دل لگتے ہیں جن میں سمجھ نہیں یعنی حق سے مو موڑ کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے اور دل کا اصل جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نشانیوں میں وہ تدبر کرے اور معرفتِ الٰہی حاصل کرے تو اس سے یہ محروم ہے کہ عضا فرمایا لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھتے نہیں یعنی حق اور ہدایت کی راہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں کو نہیں دیکھتے توحید کے دلائل نہیں دیکھتے تو ان کی آنکھیں بیکار ہیں وَلَهُمْ أَعْذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور وہ کان رکھتے ہیں جن سے سنتے نہیں یعنی نصیت کو بغوشِ قبول اور باوجود قلب و حواس رکھنے کے وہ امورِ دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے یعنی مراد یہ ہے کہ یہ نصیت کو اس انداز میں نہیں سنتے کی قبول کریں دل لکھنے اور حواس رکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے دل سے اپنی آنکھوں سے اپنے کان سے دین کے امور میں کچھ بھی نفع نہیں اٹھاتے لہٰذا فرمایا وہ جانوروں کی طرح ہیں چوپائیوں کی طرح ہیں کہ اپنے دل سے اپنی آنکھوں اپنے کان سے مدارک علمیہ اور معارفِ ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے نہ وہ رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں نہ توحید کے دلائل کو سمجھتے ہیں کھانے پینے کے دنیاوی کاموں میں تمام جانور اپنے حواس سے کام لیتے ہیں انسان بھی اتنا ہی کرتا رہا تو اس کو جانوروں پر کیا فضیلت اس میں وہ جانوروں میں کیا فرق ہے تو فرمایا اولائک اکل انعام وہ چوپائیوں کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں بلہم عدل بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں کیونکہ چوپایا جانور بھی اپنے فائدے کی طرف بڑھتا ہے اور نقصان سے بچتا ہے اور نقصان کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے اور یہ کافر جہنم کی راہ چل کر اپنا نقصان اختیار کرتا ہے تو یہ تو جانور سے بتر ہوا آدمی روحانی شہوانی سماوی اردی ہے جب اس کی روح شہوتوں پر غالب ہو جاتی ہے تو آدمی فرشتوں سے زیادہ فضیلت پا لیتا ہے اور جب شہوتیں روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو آدمی زمین کے جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے اولائکہم الغافلون وہی غفلت میں پڑے ہیں وللہ الاسماء الحسناء اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام فَدْعُوْهُ بِهَا تو اسے ان سے پکارو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام جس کسی نے یاد کر لیے جنتی ہوا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ ننانوے میں مناصر نہیں ہے یعنی نام ننانوے سے زائد ہیں حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے قرآن مجید فوقان حمید کی ابتدا میں یہ ننانوے نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت کا شرع نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں اس پر یہ آیتیں قریبہ نازل ہوئی اور اس چاہل بے اقل کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے نام اس کے بہت سارے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام فَدْعُوْهُ بِهَا تو اسے ان ناموں سے پکارو وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں حق سے اور استقامت سے نکلنا کئی طرح ہے ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا یہ بھی حق سے نکلنا ہے جسے مشرقین نے الہ کا لات بنا دیا عزیز کا اززہ بنا دیا اور منان کا منات کر لیا اور یہ نام اپنے بتوں کے رکھ دیئے لات اززہ منات اور انہوں نے یہ بت جو ہے مونس بنائے عورتوں کی شکل کے اور ان کے یہ نام رکھ دیئے یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو یہ بھی جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے وہی نام استعمال ہو سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں آگے شاید فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جلد اپنا کیا پائیں گے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُنِ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اس پر انصاف کریں یہ گروہ حق پرست علماء کا ہے اور دین کے حادیوں کا ہے جو انصاف کرتے ہیں اور حق کی راہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے اہلِ حق کا اجماع حجت ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے حادیوں سے خالی نہ ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ میری امت کا قیامت تک دینِ حق پر قائم رہے گا اس کو کسی کی عداوت دشمنی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی سورہ آراف کا بائیس فن رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حصل کریں